ممنین اکرام سلام علیکم یہ چوالیسوہ دور ہے حسین ڈے کا تینٹالیس برس تک مسلسل عالی جناب مولانا مرہوم و مغفور قاری تاہیر نظمی صاحب اس حسین ڈے میں تلاوت کرتے رہے اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سیدہ زربباس صاحب ان کے شاگرد ہیں اور آپ نے دیکھا کہ امامے میں بھی ہیں اور تلاوت بھی اب انشاءاللہ یہ ذمہ داریاں یہ نبھائیں گے لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قاری تاہیر نظمی صاحب یا ازغر بھائی پچھلے سالے نے جنہا انتقال ہوا یا حسینی فیڈریشن جب سے قائم ہے اس فیڈریشن سے متعلق جتنے بزرگ مومنین مومنات متعلقین کے بھی مومنین و مومنات اور جملہ مومنین کی ارواح کی اصال سواب کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ ہوں اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اصال کر دیں بسم اللہ الرحمن حسینی فیڈریشن کے تمام عراقین بہت مبارک بات کے مستحق ہیں میں شروع میں دو ایک جملے کہہ دوں کہ انہوں نے حسینڈے کے میعار کو اور اس لیول کو گرنے نہیں دیا بلکہ ویسے ہی شخصیات کو پہلی بات تو یہ کہ حسینڈے کو ہی باقی رکھنا ورنہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی بڑے بڑے حسینڈے ہوا کرتے تھے تقسیم سے پہلے میں بھی شاہد مندر عباس صاحب سے یہی ذکر کر رہا تھا جو بہت سی جگہوں پہ اب نہیں ہوتے لیکن حسینڈے کا اپنا خاص مزاج ہوتا ہے اس سے خاص پیغام نشر ہوتا ہے اور آپ یہاں کسی کو بھی بلا سکتے ہیں اور کسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں اور کرولہ کے موضوع پہ امام حسینڈے کے موضوع پہ اسے دعوت دے سکتے ہیں اس لیے حسینڈے کو باقی رکھنا اس کے میعار کو باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے جس کو پورا ہندوستان میں سب سے زیادہ ذمہ داری سے یا تو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اور یا تو یہ کانپور کا حسینڈے فیڈریشن ہے میں فردن فردن سب کا نام لوں تو میرے خیال سے زیادہ دیر ہو جائے گی جتنے حضرات ہیں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ بہت میعار سے حسینڈے کو باقی رکھے ہوئے ہیں ان سب کی ترقی کے لیے ایک نعرہ سلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اچھا اب ایک ایسا نعرہ لتاکے لگے کہ حسینڈے شروع ہو گیا ہے نا ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی آواز اور سلوات کی آواز میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری برہ خشنودی امام زمانہ بلندر سلوات صلی علیہ محمد و علیہ محمد ہمارے تمام چینلز جو ہماری اس آواز کو نشر کر رہے ہیں ہمارے تمام میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں ان سب کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طریقے سے خدیجہ چینل جو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے پورے تقاضوں کے ساتھ میں نبھا رہے ہیں آئیے یہ جشن شروع ہو رہا ہے یہ حسینڈے شروع ہو رہا ہے حسینڈے کا پہلا اجلا شروع ہو رہا ہے شہنشین اماموں سے اس وقت بھری ہوئی ہے موجود ہے مولانا عارف صاحب خبلہ حجیت الاسلام والمسلمین مولانا مندسن صاحب اور مولانا آذر صاحب موجود ہیں ہمارے شاید منظر ابباد صاحب موجود ہیں خطابت کا تاج محل جو گنگا اس وقت بنا رس صحیح تو دلی چلتی ہے تو پھر پورا دنیا جو ہے وہ خطابت کی وہ جناب مولانا قبلہ و کعبہ اجاز حسین غدیری صاحب ہمارا ان کا ایک بڑا نازک رشتہ ہے اس وجہ سے میں اس کو ہر جگہ نہیں بیان کرتا مگر اس وقت یہاں موجود ہیں ہمارے منصف صاحب جو چچا موجود ہیں اور ہمارے مولانا وسیع صاحب انشاءاللہ بہت کامیابی سے اجلاس ہوگا مگر حمومن یہ ہوتا ہے کہ حسینڈے میں خوبصورت تقریر سے پہلے ایک شاعری اور اچھی شاعری لیکن ہمارا یہ بھی ایک تقاضہ ہے تعلقات خراب ہو گئے تو نہ میں یہاں آ پاؤں گا اور نہ یہاں سے جا پاؤں گا تو آنے جانے کا سلسلہ رہے اس لیے میں جوہر صاحب کی طرف چلوں گا پہلے یہ عرض کر دوں کہ آدم کی خلافات زمین کے لیے محدود انی جائلون فل ارض خلیفہ جناب ابراہیم کی امامت انسانوں تک کے لیے محدود انی جائلون کا لناس امامہ مگر حسین کی سخاوت زمین اور آسمان کے حدود میں محدود نہیں ہو سکتی دنیا کا تقاضہ ہے کہ جب بڑی عدالتیں کسی مقدمے کو ہیئر کرنے لگیں تو چھوٹی مقدم عدالتیں اس میں ترمیم نہیں کر سکتی لیکن اللہ کی عدالت کا سنا ہوا مقدمہ فطرس تمہیں باروں پل نہیں دیے جائیں گے امام حسین نے بدل کے بتا دیا کہ حسینیت کی عدالت وہ ہے کہ جس کا لکھا قاتب تخدیر بھی نہیں کار سکتا آئیے چار مصروں کے ساتھ میں حسین ڈے کا آغاز کرتا ہوں شاعر کی طرف ہم چلتے ہیں ہمارے عزت محب جناب غیور الاسن صاحب چیئرمین مائنالٹی کمیشن جو ہمارے دریان اس وقت موجود ہیں اور ان کی موجودگی اس بریچ کا کام کرتی ہے جو ہماری آواز حکومت تک پہنچائے حکومت کی آواز ہم تک پہنچائیں آئیے ایسے غیور منسٹر اور ایسے غیور ذمہ دار شہری کو ہم آواز دیتے ہیں وہ ڈائس پہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارا ایک آدمی جب نمائندگی کرتا ہے چیئرمین اس سے پہلے بھی آئے لیکن ہمارے اپنوں میں سے جب کوئی منتخب ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ فخر ہوتا ہے مجھے چار مصروں سے اجازت دیجئے غیور بھائی کہ میں حسین ڈے کا آغاز کروں کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر حازہ من فضل حسین ابن علی لکھا ہے حازہ من فضل حسین ابن علی لکھا ہے آئیے میں گزارش کروں گا شاعریہ اہل بیت جناب جواہر ان ناوی صاحب سے کہ وہ تشریف لیں آئے اور بارگاہ امام حسین میں بارگاہ رسول والے رسول میں خیر خراج عقیدت پیش فرمائیں اور اس کے بعد حجت العدب آلی جناب مولانا عجاز حسین غدیری صاحب چونکہ ان کی مجبوریاں ہیں ان کو سفر پہ جانا ہے ورنہ تو ہم ان سے آخری دستخط لیتے وہ ایک نام جو ہر ایک جگر میں رہتا ہے وہ ایک نام جو ہر ایک جگر میں رہتا ہے وہ ایک نام جو ہر ایک جگر میں رہتا ہے ہمارا دل بھی اسی کے سفر میں رہتا ہے ہمارا دل بھی اسی کے سفر میں رہتا ہے زمانہ چاہے کرے کتنی بھی خورا باتیں زمانہ چاہے کرے کتنی بھی خورا باتیں ہر ایک بندہ خدا کی نظر میں رہتا ہے ہر ایک بندہ خدا کی نظر میں رہتا ہے اور مطلع رسول اللہ کا ایک شعر ہے محمد حسین علیہ السلام کا خاص توجہ نیر بھائی خاص توجہ شمس و قمر ہے اور مدینہ رسول کا شمس و قمر ہے اور مدینہ رسول کا اور جس شعر کے لیے مطلعے کو پڑھا ہے خاص توجہ شمس و قمر ہے اور مدینہ رسول کا اور جس شعر کے لیے مطلعے کو پڑھا ہے خاص توجہ اسلام کا سفینہ یزیدی بھول یزیدی بھول میں تھا جس کو بچا کے لائے مدینہ نوازہ رسول کا شمس و قمر ہے اور مدینہ رسول کا اور چار مصرے اور پیشت خاص توجہ تب کہی جنت الفردوس ٹھکانا ہوگا تب کہی جنت الفردوس ٹھکانا ہوگا تم کو پہلے درے شبیر پہ آنا ہوگا تم کو پہلے درے شبیر پہ آنا ہوگا کوئی مشکل نہیں آخا شبِ حجرت کا سفر کوئی مشکل نہیں آخا شبِ حجرت کا سفر بس کسی شیر کو بستر پہ سلانا ہوگا کوئی مشکل نہیں آخا شبِ حجرت کا سفر بس کسی شیر کو بستر پہ سلانا ہوگا نعرے سلوات بھیج دیا ایک مطلعہ اور چند آشارہ خاص توجہ تعلیم جو میری آنکھ میں عشقِ عزا نہیں ملتا جو میری آنکھ میں عشقِ عزا نہیں ملتا جو میری آنکھ میں عشقِ عزا نہیں ملتا تو میرے سجدوں کا کوئی سلہ نہیں ملتا تو میرے سجدوں کا کوئی سلہ نہیں ملتا اور ایک ایک شیر کے لیے خاص سا وجہ رگے حیات تو خنجر نے کٹ دی لیکن رگے حیات تو خنجر نے کٹ دی لیکن قرآن و آل کا رشتہ جدہ نہیں ملتا قرآن و آل کا رشتہ جدہ نہیں ملتا اور اس شیر کے لیے خاص سا وجہ حسین کرتے نہ جو گرم رہت پر سجدہ حسین کرتے نہ جو گرم رہت پر سجدہ پتا خدا کا ہمیں با خدا نہیں ملتا پتا خدا کا ہمیں با خدا نہیں ملتا اور یہ نقصیاتی شیر خاص سا وجہ اس کے لیے ہم اپنے غم کی وجہ سے ہی مر گئے ہوتے ہم اپنے غم کی وجہ سے ہی مر گئے ہوتے غم حسین کا جو آسرا نہیں ملتا ہم اپنے غم کی جو آسرا نہیں ملتا اور اس شیر کے لیے بھی خاص سا وجہ نہ ہوتے شیر میرے عرش کی بلندی پر نہ ہوتے شیر میرے عرش کی بلندی پر اگرچہ مقتب فرش اعزا نہیں ملتا اگرچہ مقتب فرش اعزا نہیں ملتا اور اوپر کے مسئلے میں تین کریکٹر کا استعمال کیا ہے خاص سا وجہ اس شیر کے لیے بزرگوں سے بھی مولانا حسین ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ کبھی پسر تو کبھی پر تو کبھی زرف منا کبھی پسر تو کبھی پر تو کبھی زرف منا منا درِ حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا درِ حسین پہ کبھی پسر تو کبھی پر تو کبھی زرف منا منا درِ حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا درِ حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا اُسے خبر ہے ہر ایک گام پہ کھڑے ہے حسین اُسے خبر ہے ہر ایک گام پہ کھڑے ہے حسین یزیدیت کو کہیں راستہ نہیں ملتا یزیدیت کو کہیں راستہ نہیں ملتا اور آخری شیر آپ کے حوالے ایک سلوات بھیج دیں اللہم السلام یزیدیت تو شریعت کا جان کیا کرتی یزیدیت تو شریعت کا جان کیا کرتی سبق اُسے جو سرِ کربلا نہیں ملتا سبق اُسے جو سرِ کربلا نہیں ملتا اور مختبہ پیش خدمت ہے نہ کوئی شیر جواہر جہاں میں کہے پاتا نہ کوئی شیر جواہر جہاں میں کہے پاتا در حسین سے گر ہسلا نہیں ملتا در حسین سے گر ہسلا نہیں ملتا شفاہ اللہ شباہ اللہ